نمسکار دوستو میں چپک اچھلائے چپکار دی سوات کرتا ہوں آج کا ہمارا کشن ہے پردشت کیجئے کی ایک انتھین جنجیر انڈلیس چین ہمارے پاس کی لمبائی جو ترجہ ایک ایک ورتاکار گھرنی کی پریدی کے دو بٹے تین باغ سمپرک میں ہے ہوگی تو ہمیں انڈلیس چین کی لیند گیاد کرنی ہے اور ہمارے پاس ایک کوئی ورتاکار گھرنی ہے سرکولر پولی ہے اس سرکولر پولی پہ ہم نے کوئی چین لٹکائی ہے تو اس کا دو بٹے تین باغ تو اس کے سمپرک میں ہے اور باقی باغ اس کا سوات کرتا پورک نیچے لٹک رہا ہے تو اس ٹائپ سے یہ ورتاکار گھرنی ہے جس کا یہ ایک سینٹر ہے اور اس کی ریڈیس اے ہے یہ اس کے اوپر ایک چین لٹکی ہوئے ہے جس کا کوئی انڈ نہیں ہے یعنی انڈلیس چین ہے انتین جنجیر ہے اور اس کی ہمیں کیا گیاد کرنی ہے لمبائی گیاد کرنی ہے جب ہم نے کیٹنیری کی پریباس سپڑی تھی تو اس میں بتایا تھا اگر کوئی چین ہے اور وہ سوتنطا پورک گرتو اکشن کے ادین لٹکی ہوئے ہے تو جو بننے والی آکرتی ہوتی ہے وہ کیٹنیری کے آکرتی ہوتی ہے تو ہماری جو یہ یہاں پہ یہ پارٹ یہاں سے لے کر اور یہاں تک کا جو پارٹ ہے یہ پارٹ ہے یہ سوتنطا پورک لٹکا ہوئے ہے تو یہ باغ تو ہمارا کیٹنیری کے روپ میں ہے اور یہ باغ اس کے ٹچ میں ہے تو ہمیں اس کو دو باغ میں باتیں گے تو اس باغ کی لمبائی گیاد کریں گے وہ کیٹنیری کے فورم لے کے ساہتے سے گیاد کریں گے اور اس باغ کی لمبائی ہم الگ فورم لے کے ساہتے سے گیاد کریں گے ہمارے پاس A, B, G, D ایک ورتاکار گھرنی ہے سرکولیل پولی ہے اور اس کے اوپر کو ایک اینڈلیس چین ہے جو کی A, B, C, D, A ہے اور اس کا جو سینٹر وہ ہم نے E لیا ہے تو سولیسن سٹارٹ کرتے ہیں معنی A, B, C, D, A ایک انتہین اینڈلیس جنزیر ہے A, B A, B, C, D, A ایک اینڈلیس چین ہے جس کا دو بٹے تین بھاگ A, ترجہ کی ورتاکار گھرنی ورتاکار گھرنی کے سمپرک میں ہے یہ جو سرکولر پولی ہے اس کا جو 2 x 3rd پارٹ ہے B, A, D یہ جو 2 x 3rd پارٹ ہے اس کے چین کیا ہے ٹچ میں ہے باقی جو چین کا پارٹ ہے وہ کیا ہے گھرٹو آکشن کے دین ستم چوہ پورو کے نیچے لٹکا ہو ہے اور اگر نیچے لٹکا ہو ہے اور گھرٹو آکشن کے دین لٹکا اس کا مطلب کس روپ میں ہے کیٹ نیری کے روپ میں تتھا جنزیر کا سیز بھاگ کیٹ نیری کے روپ میں اب ہم لمبائی گیاد کریں گے جنزیر کی سب سے پہلے جنزیر کا بھاگ جو بی اے ڈی ہے اس کی لمبائی گیاد کر رہے ہیں تو جنزیر کے بھاگ بی اے ڈی کی لمبائی لین پارٹ بی اے 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 چین ایک کوش ٹو یہ جو ہے وہ پریدی کا 2 بائی تھرڈ پارٹ ہے یعنی 2 بٹے تین گنا ہے تو ہم کہیں گے 2 بٹے تین گنا پریدی سرکم فریدی سرکم پریدی کا مفوربلا جانتے ہیں کہ 2 پائی آر لیکن ریڈیس یہاں پہ آر نے دیکھ اے درکھی ہے تو اگر اس کی ریڈیس اے ہے تو یہاں پہ ہم لیں گے 2 پائی اے اور سول کرنے پر ہو جائی 4 پائی اے اپون 3 اسے کا مینی نمبر 1 تو میں نے B AD پارٹ ہے اس کی لمبہ یاد کر لیا اب میں کیٹنری کے باغ BCD کی لمبہ یاد روں گا تو question میں مجھے صرف ورطا کار جو باغ اس کی ترجہ دے رکھ ہے اور کتنا باغ سمپرق میں وہ دے رکھ ہے تو اگر 2 3 باغ سمپرق میں ہے تو اس کا مطلب 1 3 باغ سمپرق میں نہیں ہے یعنی اگر میں کل 1 باغ اور اس میں 2 3 باغ اٹھا دوں تو مجھے سول کرنے پر ملے گا 1 3 باغ تو اگر 1 2 3 باغ سمپرق میں ہے تو 1 3 باغ سمپرق میں نہیں ہوگا تو یہ ہے وہ 1 3 باغ ہے تو اگر ہم کون گیاد کرنا چاہیں تو 2 پرکار سے گیاد کر سکتے ہیں کہ یہ جو کون ہوگا اس کون کا یا total کون کا 1 by 3 ہوگا اور یا اگر ہم چاپ کی سہتح سے گیاد کرنا چاہیں تو ہم formula لگائیں کون برابر چاپ بٹی ترجی تو angle برابر r cup radius تو وہ formula تھوڑا بھار پڑے گا تو ہم شدھا angle کا formula لگا رہے ہیں کیونکہ یہ 1 by 3 part angle کا تو ہم لکھیں گے کون B E D تو کون B E D برابر ہوگا جو بھی total angle یعنی 360 degree 360 degree کا کتنا ہے 1 by 3 part تو کل ملا کے ملے گا 120 degree اور اگر مجھے صرف یہ بھاڑا بھاگ چیئے تو یہ دونوں تربوز ہیں تو یہ دونوں angle equal ہوں گے اور دونوں angle equal ہوں گے تو یہ angle equal part میں divide ہو جائے گا تو اس کے دو equal part کریں 60 degree در 60 degree در تو یہ angle خیال کے عادت کریں angle f e d equal half of angle b d اور اگر میں 1 by 2 سے multiply کروں 120 degree کو تو مجھے 60 degree تو یہ angle میں نے کتنا degree نکال لیا 60 degree تو ہمارے question میں ایک تو radius دے رکھی تھی ایک کتنا باغ touch میں ہے اس سے ہم نے یہ لے کہ angle کتنا ہے اور اگر یہ angle 60 degree ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی tangent line یعنی اس پر ریکھا ترجہ کے ساتھ 90 degree تو یہ angle 90 degree کا ہوگا تو اگر یہ 60 degree ہے 90 degree اور اس تربووز کو مجھے یہاں تک لے آؤں تو یہ کون ہوگا تو to یہ 30 degree ہے یہ دوبارہ xx اور yx تو آپ اس مجھے ڈگری کون بنائے ہے تو یہ 30 degree تو تربوز کا یہ کون کتنا ڈگری ہوگا 60 ڈگری ہوگا اور اگر یہ 60 ڈگری ہے تو یہ بھی کتنا ڈگری ہوگا 60 ڈگری ہوگا تو یہ کون 60 ڈگری ہے تو جو یہ سپرس ریکھا ہے یہ xx سے ساتھ کتنا ڈگری کون بنائے گی 60 ڈگری تو یہ آپ کو نکال کے دکھانے کی آو سکتا نہیں آپ ڈیریک لی سکتے ہو یہ standard result ہے میں نے آپ کو اس لی نکال کی بتا ہے کہ آپ یاد رہو یا آپ کی سمجھ میں آ جائے تو اگر یہ angle 60 ڈگری ہے تو یہ angle کتنا ڈگری ہوگا 60 ڈگری ہوگا ہم نے یہ کون گیاد کیا ہے کہ یہ جو اس پر رکھا ہے وہ xx کے ساتھ یعنی ڈیریک ٹریک 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 ساتھ ڈیریک 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 کے بیچ میں اگر ہم کبھی بھی ویلیو نکالیں گے تو ٹین سائی چھوٹا ملے گا سیکس سائی بڑا ملے گا تو اس لیے یہ 1.73 ہے یہ 2 ہے تو یہ سمول ویلیو ہے یہ لارج ویلیو ہے تو سمول ویلیو ٹین تھٹا کی ویلیو ہوگی تو اگر یہ روڈ 3 اگر میں کہوں روڈ 3 ٹین سائی کی ویلیو ہے تو اس کا مطلب سائی کتنا ڈگری ہونا چاہیے 60 ڈگری ہونا چاہیے تو اس آنسور سے بھی کنفرم کر لینا چاہیے کہ ہم نے جو اینگل نکالا ہے وہ صحیح نکالا ہے یا گلت نکالا ہے دوسرا آنسور میں لوگ ہے اور لوگ ہمارے پاس صرف ایک ہی فورمولے میں وہ ہے پیرامیٹرک ایکویشن آف دی کیٹنری یعنی جو کیٹنری کا جو پراسلک سمیکن ہے اس میں ہمارے پاس لوگ ہے تو کیٹنری کی پراسلک سمیکن کیا ہوتی ہے x برابر c لوگ سیکس آئی پلس ٹینس آئی تو اگر ہم دیکھیں تو صحیح کی ویلئیو میں پتہ چل چکی ہے اگر x کی ویلئیو اگر ہم نکال لیں تو اس سے c کی ویلئیو میں پراپت ہو جائے گی c ہمارے سبھی فورمولوں میں پریجینٹ رہتا ہے تو c کی ویلئیو کسی بھی فورمولے سے نکالی جا سکتی ہے دپینڈ ہے وہ کیسہ پہ Pilot کرتا ہے کہ کیسہ میں کیا چیز دے رکھی ہے تو اس کیسے مقامے اگر ہم x کی ویلئیو نکال لیں گے اور سائی کی ویلیو پتہ ہے تو سی کی ویلیو سے ہمیں پرابت ہو جائے گی تو ایک سی ویلیو کیسے نکالیں گے یہ جو پوائنٹ ڈی ہے اس پوائنٹ کے کوڈنیٹ اگر ہم ماننے تو یا تو ہم ایکس کوما وائی کہ سکتے ہیں یا ایکس کوما سائی کہ سکتے ہیں اگر ہم کاٹیشن کوڈنیٹ لے رہے ہیں تو اس کے کوڈنیٹ ہوں گے ایکس کوما وائی اور وہ ایکس ڈسٹینس ہوگی یہ اور اگر ہم ہم intrinsic coordinate لے رہے ہیں تو یہ ہوگا s اور یہاں سے لے کر lowest point سے یہ جو distance ہوگی وہ ہوگی s تو ہم کئی بار question میں دونوں point use لینے ہوتے ہیں تو according to questions ہم اس میں اس help لیتے ہیں کہ ہمیں s والا coordinate لینا ہے یا x y والا coordinate لینا ہے تو ایک بار ہم x کی ویلے نکال رہے ہیں تو x کی ویلے ہم نکالیں گے اس triangle کی help سے right angle triangle ہے جو ہمارے پاس some contribution ہے تو اس x کیسے گیاد کرتے ہیں وہ دیکھئے تو سب سے پہلے تو آپ کو direct formula لانا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی right angle triangle ہے یہ right angle triangle ہے تو دھیان رکھنا اس میں ایک اگر میں اسے ایک کہوں تو ایک مجھا ہوتی ہے cos theta ایک ہوتی ہے sin theta تو اگر میں اسے cos theta کہوں اور اسے میں sin theta کہوں تو یہ angle ہونا چاہیے theta اور اگر اسی triangle کو میں دوبارہ بنا دوں اور یہ 90 degree ہے اور یہ angle اگر theta ہے اور یہ ایک ہے تو یہ ہوگا cos theta یہ ہوگا sin theta تو جو ہمارے سب سے بڑی بجا ہے اگر وہ ہمیں given ہے تو باقی دو چھوٹی بجائیں ہیں تو angle کے جو touch میں بجا ہوتی ہے وہ میسا cos آتا ہے تو angle کے touch میں اور وہ جو کیا نہیں ہونا چاہیے current نہیں ہونا چاہیے hypotinus نہیں ہونا چاہیے تو یہ cos theta آتا ہے یہ sin theta ہوتا ہے اگر اس کی لمبائی ایک ہے تو ایسا ہے تو اگر اس کی لمبائی L ہوگی تو سب کو ہمیں L سے multiply کر دیں گے تو اگر یہ L سے multiply کر دوں اسے بھی میں L سے multiply کر دوں اسے بھی L سے multiply کر دوں تو اگر یہ L ہے تو L cos theta L sin theta اگر یہ L ہے تو یہ L sin theta یہ L cos theta تو یہ result آپ کو یاد ہونے چاہیے آپ direct click نہیں کیا آپ کی capacity ہونے چاہیے اگر نہیں آتا ہے تو پھر لال بٹے ککا یا پندیت بندری پر ساتھ حرحر بولے جو بھی formula آپ use میں لینا چاہو وہ لے سکتے ہو تو یہ میرے پاس A ہے اور یہ اگر میں سائیڈ لکھوں گا تو یہ سائیڈ ہوگی A cos 60 degree اور یہ سائیڈ ہوگی A sin 60 degree تو میں direct لکھ رہا ہوں X برابر آئے گا A sin 60 degree اگر آپ کو problem ہے تو دوبارہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کیا آپ کو لکھنا ہے sin 60 degree برابر لال بٹے ککا تو L بٹے K یعنی perpendicular upon hypotenuse اور اس سے مجھے آئے گا اس سے اگر میں perpendicular نکال ہوں گا تو X آئے گا اور K ہمارا جو hypotenuse ہے اس کی ویلو آئے گی A تو اس کو solve کریں گے تو ابھی X کی ویلو کتنے آئے گی A sin 60 degree آئے گی تو اس سے میں نے اور solve کیا تو X برابر A into root 3 by 2 تو X کی ویلو مجھے ملچ گیا ہے A into root 3 upon 2 اور اگر میں X کا formula یہ جانتا ہوں تو X کی formula بھی میں یہاں پہ put کر دوں تو آگے اس کو solve کرنے پر مجھے ملے گا C log sex psi plus 10 psi equals to A root 3 upon 2 تو یہ formula X کا ہم پڑ چکے ہیں ہماری جو parametric equation ہوتی تھی اس میں X کی ویلو یہ ہی ہے اس میں اگر میں psi کی ویلو 60 degree ڈگری ڈگری ڈگھ دوں تو C log sex 60 degree plus tan 60 degree equal to A root 3 upon 2 اور اسے اور solve کیا تو C into log sex 60 degree تو sex 60 degree 1 کو 60 degree اور 60 degree کی value ہوتی ہے 1 by 2 اور 1 by 2 کو اگر ہم اس میں لکھیں گے solve کریں گے تو 2 ہو جائے گا تو sex 60 degree 2 plus 10 60 اور sex 60 کی اس chapter لیے value یاد رہی نیچی کہ 2 ہوتی ہے اور اس کی value root 3 ہوتی ہے دوسرا طریقہ آپ ایسے بھی سو سکتے ہو کہ sex 60 میں 10 60 سے بڑھا ملے گا یہ root 3 ہے تو 10 3 ملے 2 ملے 10 3 2 2 ملے گا اس کے برابر آگیا مجھے a root 3 upon 2 this implies c 2 root 3 a upon 2 into log 2 plus root 3 یہ کا من equation number 2 اب مجھے اس کا چین کا remaining part ہے bc d اس ے گят کر نا ہے تو میں جنجیر کے بھاگ bc d کی لمبائی length of the portion bc d of the chain اس کی جو لمبائی ہوگی وہ ہوگی bc d کی ہوگی 2 into c d کیونکہ symmetric ہے تو 2 into c d آپ ket nd rik equation سے بھی دیکھ سکتے ہو کہ y x respect میں symmetric ہوتا ہے اور 2 into c d یعنی 2 into c d کو میں کہ ہوں nes samikhan کے saab s to y s and 60 degree to y distance h s h s s h to m n n s s s 2 log 2 plus root 3 and into 10 60 degree or 10 60 degree value 3 2 2 2 cancel root 3 into root 3 3 2 2 plus root 3 is a number 3 is is liye zanjir ki lambai length of the chain zanjir ki joh lambai hai wo ho ki equation number one or equation three ko add kern per yani agar ha 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 b ha d or is ca ha b c d is k ha دو portion ha unko agar add to mujhe answer mil jay gah to humara pahla portion se mela tha 4 a pi upon 3 or is se mela 3 upon log 2 plus root 3 a agar dounou se a common lelay to mujhe mil e gah 4 pi upon 3 plus 3 upon log 2 plus root 3 yamara answer yam yam length of the chain ha mh pra apt ho go go yam